اسلام علیکم ویورز بیلکم مائی یورٹیوب چینل دونیہائی ناول کیونکہ اقیقت یہی تھی وہ لوگ صرف ماں باپ بن رہے تھے لیکن ان کے ساتھ اس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا وہ اس کے سگے نہیں تھے اس کے اپنے نہیں تھے لیکن اپنوں سے بڑھ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے بے شک رشتے احساس کے ہوتے ہیں وہ اسے اپنا ساتھ دے رہے تھے اپنا نام دے رہے تھے جس کے لئے وہ بہت خوش تھا زریام یہ کچھ تن ہی لگ رہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں موٹی ہو رہی ہوں زریام نے اپنے کملے میں قدم رکھا تو وہ آئینے کے سامنے کڑی تھی ممتہ کا نور اس کے چیرے سے چھلکنے لگا تھا جیسے دنیا بھر کا حسن اس کے چیرے پر سمٹایا ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ دن با دن خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی جا رہی تھی تو یہ غلط ہرگز نہیں تھا وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ رہا تھا آپ کو جو کر اس کے لپسٹک سے سجے لبوں پر اپنی لب رکھے تھے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان اور یہ ڈریس تمہیں بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہے بس تم ایسا محسوس کر رہی ہو اگر یہ کہیں نہ آئے تو میری آنکھوں میں دیکھ لو وہ نرمی سے اس کے گرد اپنی باہوں کے احسار بناتے ہوئی بولا تو امایا نے نظر جھکا کر اس کے سینے پر اپنا سرکھ دیا تھا اب اگر تم دل دڑکانے والے کام کرو گی تو سوچ لو شادی پر جانے نہیں دوں گا اس نے ہلکی سے دمکی دی تھی بیس بارے وہ فوراں اس سے علاگ ہو کر مسکرا کر کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ اس کی اس پیاری سی مسکران میں ذریعہ مشاہ نے اپنا خوبصورت مستقبل دیکھا تھا سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے سر نجام پایا تھا دیدم عمیشہ کے لئے اپنے گھر کی ہو گئی تھی ساری رسمیں بہت اچھے طریقے سے کی گئی تھی دیدم کی جانے کا دکھ تو سب کو ہی تھا لیکن حرم کو اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ اس کے سیام سر بھی کر کے ہو گئے اس شادی کے فوراں بعدی تینے کی شادی کی تیاریں بھی شروع ہونے والی تھی تینے کی شادی امریکہ کے ایک اچھے قرارے میں ہو رہی تھی اس کا ہونے والا شہر بزنس مین تھا جو کہ بزنس پارٹنر میں ہی بزنس پارٹیز میں ہی ان سے ملا تھا اور اس طرح یہ رشتہ ہو گیا اور شادی کے فوراں بعدی دوسری طرف ایک اور شادی ہونے والی تھی دیدم اور سیام اگلے ہفتے ہی یہاں سے واپس جانے والی تھی کیونکہ سیام نے دوبارہ سے اپنی جاپ جوائن کرنی تھی اب اس کے گندوں پر ایک ذمہ داری آگئی تھی جسے اس نے نبانا تھا اسی لئے اس نے فوراں ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا دادا جان نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن اس نے بہت مناسب الفاظ میں انہیں منع کر دیا تھا وہ بلکل تیار ہو کر کھڑی تھی اب بس جوتے پیننے باقی تھے شازم کے کپڑے تیار کر کے اس نے بیٹ پر رکھ دیئے تھے اپنی تیاری کو ایک آخری نظر دیکھ کر وہ اپنے جوتے پینے لگی جب وہ کمرے میں داخل ہوا اتنا لیٹ کر دیا تو انہیں آؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ میں تو آلماست تیار ہوں تانیا تو پالر چڑی گئی ہے اس لئے نیچے سب کچھ مجھے ہی سمالنا ہوگا وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی اس کی ہائی ہیل کی وجہ سے وہ شازم کے بلکن دے کے برابر تھی وہ اپنے دن میں بولے جا رہی تھی جبکہ شازم کی نگن شازم کی نکاہیں تو اس کے لبوں میں ہی علج کا رہ گئی تھی سرک گلزار لبوں بارشے رنگ کیا مردار رہا تھا وہ بہت خوشش کے بعد بھی خود کو کابو میں نہ رکھ سکا اور اگلے ہی لمحے اسے کھینج دے اپنے قریب کرتا وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا شازم دماغ حراب ہو گیا کیا کر رہی ہو تو مجھے نیچے جانا ہے اب اتنی مشکل سے تیاری کی ہے وہ بولی رہی تھی کہ وہ بے خود ہوتا ایک بار پھر سے اس کا چہرہ تامتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا انداز صدت سے برپور تھا وہ اس کی جان کو مشکل میں ڈار چکا تھا شازم وہ اتجاج کر رہی تھی لیکن دوسری طرف پر وہ کسی تھی وہ اپنا کام بہت اتمنان سے کر کے پیچھے ہٹا تو اس کا چہرہ غصے سے سرک ہو رہا تھا حد ہوتی ہے غیر ذمہ دار لڑکی یہاں پر گرمی شادی ہو رہی ہے اور تم مجھے گورے جا رہی ہو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے بھی گروہ نہیں اپنی تیاریوں کامل کرو ہمیں نیچے جانا ہے کتنے کام ہیں وہ پیچھے ہٹتا دکشی سے مسکراتا ہوا اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ وہ ڈرسنگ رون کے دروازے کو کورتی رہ گئی اپنی سرک شکر دیکھ کر اسے والے مٹھیاں بیچنے کے با اور کچھ نہیں کر پائی تھی آپ نے مجھے یہ بات کرنے کے لیے یہاں ملائے ہیں دادہ جان میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میں دوسری شادی کرنے میں بلکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوں میرا پہلا ایکسپیرنس کی ایکسپیرنس بہت تلق رہا میں مزید اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی وہ سب لوگ وہاں کمرے میں موجود تھے جب دادہ جان نے آشانک جنت سے دوسری شادی کی بات کر دی شادی کے دنوں میں وہ جس طرح اکیلی اور چپ چاپ سب سے علاق تھی دادہ جان نے کو دی اس کے لیے ایک مناسب فیصلہ کیا تھا ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی جتنی سوچوں نے اسے الجا رکھا تھا صرف چوپیس سال کی عمر میں وہ ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی جو انہیں ہرگز منظور نہیں تھا اور پھر زریام نے یہی مشورہ دیا کہ وہ جنت کی دوسری شادی کریں گے اور اس کے لیے اس کی نظر میں بہترین رشتہ ہے جنت ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہے بس کہہ رہے ہیں کہ تم سوچو ابھی تو چھے مائنے ہیں تمہارے پاس تم ان چھے مائنوں میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے ہمیں جواب دو دیکھو بیٹا ہم جانتے ہیں ہماری زندگی کا غلط فیصلہ غلط فیصلہ کیا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی زندگی کو روک دو تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے اس سے صحیح ہم سفر کے ساتھ جینا شروع کرو ہانی کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہم سب ہی ہیں اس کے ساتھ ہم تمہارے لیے ایسا ہم سفر جو تو میں ہانی کے ساتھ قبول کرے گا اور اگر اسے ہانی قبول نہ ہوئی تو ہم سب ہانی کے اپنے ہی ہیں بلکل نہیں میں ایسے کسی شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جسے میری بیٹی قبول نہ ہو میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میری ساتھ میری بیٹی کو بھی قبول کرے گا اور وہ کوئی بھی ہو مجھے اس سے شادی پر کوئی اطراز نہیں ہوگا لیکن میں اپنی بیٹی کی بنا کی ہی بھی نہیں رہوں گی اگر آپ کو میری شادی کرنی ہے تو کسی ایسے شخص سے کیجئے گا جو میری ساتھ میری بیٹی کو بھی قبول کرے وہ جیسے شرط رکھ گئی تھی تھنڈی تھار اب وہیں اس کا استقبال کر رہی تھی یہ جگہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خداش اتنا خوبصورت ہائی لینڈ اس کے نام کر چکا ہے وہ ہائی لینڈ کو بہت سال پہلے دیکھ کر گیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پر اپنی بیوی کا نام لکھوائے گا اور یہاں تو اس نے یہ پورا آئی لینڈ اس کے نام کر دیا تھا اسے اپنی واہوں کے سار میں لیے وہ اس جگہ کی خوبصورتی دکھا رہا تھا ویسے آپ مجھے میرے نام کا سارا کب دکھا رہی ہیں اسے اتنا خوش دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھ بڑھاتے شرار سے بولی تھی اس کے لیے تو تمہیں میرے ساتھ آسمان پر چلنا ہوگا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ بھی اسی کے انداز میں بولا اور آسمان میں تو میرے خیار میں ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے مطلب میرا ستارہ بھی جائے گا وہ دکھی ہوئی تھی ہرگز نہیں وہ میں تمہیں رات چاند کی چاندنی میں دکھاؤں گا وہ اپنی شیپ پر موجود تیلی سکوپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا مطلب وہ ہر چیز کا انتظام کر کے آیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے وہ صرف مسکرہ ہی پائی تھی کیونکہ اس کی محبتوں کا مقابلہ کرنا تو بے شک اس کے باس میں ہی نہیں تھا صحیح کہتا تھا وہ شخص جتنا پیار دشم سے خداش کازمی کرتا تھا اتنا کوئی نہیں کر سکتا تھا اس کی محبت ایک جنون تھی جو ہر جن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی آپ سے ایک بات کہوں اس کے تحفظ برے ایسار کے ساتھ وہ شیپ سے اترتی ہوئی اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا چکی تھی I love you more and more تمہارا I love you میری محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی لئے اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنا انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرو وہ اس کی بات سے سمجھ کر کہنے لگا جبکہ وہ مو کھولے اسے دیکھنے لگی تھی اسے کیسے پتا تھا کہ وہ یہ بولنے والی تھی میں نہیں بولنے والی میں تو یہ کہنے والی تھی یہ آئیلینڈ بہت خوبصورت ہے ہم اپنی بچوں کو بھی جہاں لے کر آئیں گے وہ اپنی بات بدل گئی جبکہ خیداش احرانگی سے اسے دیکھنے لگا اس کا شوق انداز دیکھ کر وہ ہنس دی تھی زندگی کے کسی موقع پر تو اس نے بھی اسے چٹکا دیا تھا کیا تشیم میں ہاں آپ بابا بننے والے ہیں اور میں ماما تو مسکراتے ہیں اس کا چہرہ تھام کر بولی تو اس نے اگلی ہی لمحے اس سے خورتے میں بیج لیا تھا مجھے ریکین نہیں آ رہا میں باب بننے والا ہوں میرے باب بچے دنیا میں آنے والے ہیں وہ بہت خوش تھا بے ہاتھ خوش اسے اپنے ساتھ لگائے کھل کر اسے اپنی خوشی اظہار کا رہا تھا جبکہ چھم اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس کے سینے پاس رکھے اس کے فیوچر پلیننگ سن رہی تھی چھ ماہ بعد امایہ نے ایک سید مند بیٹے کو چنم دیا تھا جو بلکل اس کی طرح بے ہاتھ خوبص رہت تھا اس کی نیلی آنکھیں بلکل اپنے باپ پر تھی اس کا کیس بہت نارمل تھا زریعہ نے اس کے پریگنسی کے دنوں میں اس کا بہت خیار رکھا تھا زریعہ نے اس کے پریگنسی کے دنوں میں اس کا بہت خیار رکھا تھا ایک پر کو بھی اپنی آنگوں سے اوجر نہ ہونے دیا اور پھر زریعہ نے بھی اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے گھر کے ذمہ داریوں کو سمجھ چکی تھی تینیہ کے جانے کے بعد تو اس نے خود ہی آہستہ آہستہ ہر چیز کو سمجھنا شروع کر دیا تھا اسے اپنی ذمہ داریوں کا برپور احساس تھا اس کے ہوتے ہوئے امایہ تو بلکل آزاد ہی ہو گئی تھی اس نے امایہ کو بستہ سے نیچے پیر بھی نہ رکھنے دیا تھا اور اس وقت سب سے پہلے بیوی کو اٹھایا بھی اسے نے تھا ڈارلنگ ہمیں جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کو اس دنیا میں لانا پڑے گا کہ یہ بہت خوبصورت ہے اگر اس پر لڑکیاں فدہ ہوگی تو تو میں تو احساس ہی نہیں ہے اپنے ہونے والے دماغ کا شازم اس کے پیچھے کڑے بور رہا تھا اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا چند دن پہلے دادہ جانے کہا تھا زریام کی پہلی اولاد شازم کی پہلی اولاد کی نام کی جائے گی وہ سرسری سی ایک بات تھی لیکن شازم اس چیز کو لے کر کافی سریس تھا دیکھو اس نے سات ماہ بعد آنا ہے تو سات ماہ بعد آئے گی اسی لیے میرے دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیلحال مجھے بچے کو پیار کرنے دوں وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی دو مائنے پہلے اسے بھی ماہ بننے کی انوکی کشکبری ملی تھی جسے لے کر وہ بہت الگ محسوس کر رہی تھی لیکن یہ احساس سب سے خوبصورت تھا زریام نے اس کے ماتے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے مبارک بات دی تھی اس کا بچہ بلکل ٹھیک اس دنیا میں آ چکا تھا جو اللہ پاک کی کرم نوازی تھی ورنہ وہ تو بہت زیادہ گبرائی ہوئی تھی لیکن ڈاکٹر نے اسے اچھی امید دلائی تھی شکریہ میری جان مجھے اتنا خوبصورت توفہ لینے کے لیے وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے بھی ہاتھ محبت سے بہت رہا تھا جبکہ وہ تو بس اپنے رب کے شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کا دامن خوشیوں سے بڑھ دیا تھا بچے کا نام ابھی سوچا جا رہا تھا جو کہ بچے کے معمونے رکھنا تھا اس کی سزا دو ماہ پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی وہ جیل میں بہت اچھے طریقے سے رہا تھا اس نے اخلاق کی وجہ سے جلدی سزا کم کر کے ازاد کر دیا گیا تھا جو اس کے لیے کافی خوشی کی بات تھی اس وقت وہ زریام کی کمپنی میں نیجر کی پوشٹ سوالے ہوئے تھا یار نام تو بہت سارے آ رہے ہیں میری سیر میں لیکن نام کو ایسا ہونا چاہے جو دنیا کو بتا دی کہ یہ زریام شاہ کا بیٹا ہے اس نے سوچتے ہوئے بولا تھا بابا شامی رکھتے ہیں بابا شامی رکھنام رکھتے ہیں اس کے گوھر میں بیٹھی ہانی نے کافی سوچ بیچار کے بعد نام دیا تھا ہاں ضروری تو نہیں وہ تو شامی ہی رکھ لیں گی میری بیٹی برا نام تو بتا ہی نہیں سکتی ایک نام تو پکا ہو گیا اب سکول والا نام سوچتے ہیں وہ ایک بار پھر سے سوچ میں مصروف ہو گیا دو ماہ پہلے جب وہ جیل سے چھوٹ کر واپس آیا تو زریام کے کنے کے فوراں بعد اس نے اپنا رشتہ جنت کے لیے بھیج دیا تھا اب اس نے اپنا رشتہ مانگا تو جنت نے فوراں انکار کر دیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ باکر اس کے ہاتھوں مارا گیا اسی لیے وہ اس پر تش کھا کر اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ باکر اس کے ہاتھوں مارا گیا اسی لیے وہ اس پر تش کھا کر اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس نے بہت بازے الفاظ میں جنت سے کہا تھا کہ وہ یہ شادی ہانی کے لئے کرنا چاہتا ہے اس لئے نہیں کیونکہ ان کو باپ کی ضرورت ہے بلکہ اس لئے کیونکہ اس سے ہانی کی ضرورت ہے وہ ہانی کو بے بنا چاہتا ہے اور اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہے جنت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس شخص شادی کرے گی جو اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو بھی قبول کرے گا جنت کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہا تھا چار دن کے اندر ہی اس کا نکاح کر دیا گیا پندرہ دن تک اس کا نکاح پندرہ دن کے اندر اس کا نکاح کر دیا ہے جس میں حرم نے نہ صرف اسے عزت دی تھی بلکہ اسے بتا دیا تھا کہ بیوی اس کی نکاحوں میں کیا ہے وہ باگر سے باگر سے علاق تھا دادا جان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس نکاح کو چھے مائنے تک رکھنا چاہتے ہیں تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں وہ جنت کی خوشی شاتے ہیں اور جنت میں پندرہ دن میں ہی اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا وہ ہر لیا سے باگر سے بہتر تھا اس نے اسے پچھلے دو مائنوں میں ایک ب بیترین شور پایا تھا لیکن شور سے کی زیادہ وہ ایک اچھا باپ تھا اس نے جنت سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ مزید اولاد نہیں چاہتی تو وہ تو وہ اس چیز کے لیے بھی کبھی اسے فورس نہیں کرے گا بلکہ وہ ہانی کے ساتھ ہی ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے ہانی اسے بابا کہہ کر اسے بابا ہونے کا احساس دلا دیتی ہے اور اس کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن وہ شخص جو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا اس کے ساتھ اس طرح کی نینصافی کیسے ہونے دے سکتی تھی یقین تھا جب اس کے بچے اپنے بچے ہوں گے تب بھی وہ سب سے زیادہ پیار ہانی سے ہی کرے گا وہ جنت سے زیادہ ہانی کو چاہتا تھا ہانی اس کے لیے اس کے زندگی تھی گر آتے ہی سب سے پہلے وہ ہانی کا چہرہ دیکھتا تھا جہاں تاکہ وہ جنت کو کتنی دفعہ کیا چکا تھا کہ ہانی کو کہا کرو کہ مجھے جگایا کرے تو بھی صبح مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کی شکل دیکھتا ہ ہوں تو میرا دن اچھا گزرتا ہے اور تمہاری شکل دیکھتا ہوں تو کہیں نہیں کہیں سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے کبھی امایہ سے بھی بابا اسے بابا سے اور کبھی کبھی تو تمہاری شکل دیکھ کر جاتا ہوں تو میری بیٹی بھی مجھ سے خافہ ہوتی ہے شروع میں تو جنت کی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اب وہ سمجھ گئی تھی کہ عرم کی زندگی میں سب کچھ آنی کے بعد ہی آتا ہے اس وقت وہ اسپطال کے باہر دیکس پر بیٹھے گوگل پر اچھے اچھے ناموں کی سرچ کر رہے تھے اس کی بیٹی نے اس کا نام گھر کا نام بتا کر اسے بلکل ٹنشن فری کر دیا تھا اب تو صرف سکول کا نام ہی سوچنا تھا جو مشکل ہرگز نہیں تھا باکول ہانی اور اس کے بابا کے پانچ سال بعد شامی بہن کو بلکل تنگ نہیں کرنا اگر روئی نہ تو بہت مار کھاؤ گے گول مٹول سا پانچ سال کا بچہ اپنی نیلی آنکھوں سے اس کے چھوٹے و چھوٹے ہاتھ پیت دے کر خوش ہو رہا ہے کہا تھا جب پیچھے سے آمائے کی آواز سنائے دی ماما میری بہن کتنی پیاری ہے میں اس کو ولی سجاول کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گا اسے کمرے سے باید چار سالہ ولی جانگتے نظر آ گیا تھا کیوں نہیں کھیلنے دوگے وہ اس کی بہن ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھیلے گا وہ علماری میں سارے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر جواب دیتی کمرے سے نکل گئی تھی لیکن جانے سے پہلے اسے تاکیت کرنا نہیں بولی تھی کہ شایہ رونی نہیں چاہیے تم نے تائی امی سے کیوں بولا کہ میں شایہ شنائے کے ساتھ کھیل نہیں سکتا وہ اسے کمرے میں داخل ہوتا اس کے سر پر سوار ہوا تھا یہ میری بہن ہے بینہ ہے تمہارے ساتھ نہیں کھیلے گی شاومی کا جواب بڑا ہی زوردار ثابت ہوا تھا اگر یہ صرف تمہاری بہن ہے تو تائی امی نے کیوں کہا کہ یہ میری بھی بہن ہے ہارنے کی موڑ بھی نہیں تھا نہیں یہ صرف میری بہن ہے اگر یہ تمہاری بہن ہوتی تو تمہارے ماما بابا کے ساتھ ہوتی لیکن یہ تو میرے ماما بابا کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ کس کی بہن ہوگی میری وہ خود ہی سوال کرتا خود ہی جواب دے چکا تھا جبکہ ولی کو اس کا جواب ٹھیک لگا تھا وہ موجود ہو کر کمرے سے نکل گیا نہیں 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 میں کھانا نہیں کہوں گا پہلے مجھے بہن لاکر دو ارے تم تقریباً زبردار سے اس کے موہ میں کھانا دوس ٹھوس رہی تھی لیکن وہ ایک ہی زد پکڑ کر بیٹھا تھا یہ آج کل اثر نہیں بلکہ پورے ایک اپتے سے ہو رہا تھا وہ کسی بھی طرح سے اس کی بات سن ماننے کو تیار نہیں تھا ایک ہی زد پکڑ کر بیٹھا تھا کہ اسے اس کی بہن چاہئے وہ شامی کی بہن سے نہیں کلے گا ارے بھائی صبر کرو آ جائے گی تیری بہن تم اس کی بادائش میں بہت خوش ہو رہی تھی نہ اس کے جگہ اگر میری بیٹی آئی ہوتی نہ تو دنیا میں تو اتنا تنگ نہیں کر رہی ہوتی شازم اس کے ساتھ تھے سامنے شازم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ریدم سے بولا تھا جو اسے گھر کر رہے گی خبر تھا جو میرے بیٹے کے بادائش پر کچھ الٹا سے دا بولا یہ تو اللہ کی دین تھی بیٹی کی جگہ بیٹا آ گیا لیکن اب تو بیٹی لانی پڑے گی شازم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی بیٹے کی زد پوری کافی زور پکٹ رہی تھی جبکہ ریدم ابھی تک اپنے بیٹے کی بڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی بیٹا ہم لا دیں گے آپ کی بیہن آپ کو پلیز آپ کھانا تو کھالو وہ بڑے ہی پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھاتے لگاتے سمجھاتے ہوئے بولی تھی لیکن وہ تو سمجھنے کو تیاری نہ تھا اسے اس کی بیہن چاہیے تھی اور ہر قیمت پر چاہیے تھی ایسے نہیں پہلے وعدہ کرو وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو تھا کھار کا ریدم کو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا پڑا باپا نہ صحیح لیکن اسے اپنی ماں پر پورا شکین تھا کہ وہ اپنا کیا ہوا پرامس نباتی ہے مجھے ایک ضروری کیس کروانا ہے وہ سامنے کرسی پر بیٹھی میسیس خانداش کاظمی سے بولا تھا جو ہزبن وائف کے کیس میں کافی ماہر وقی مانی جاتی تھی اسے وقالت میں قدم رکھے ابھی دو سال بھی پہ مشکل ہی ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں میں ماہر ہوتی جا رہی تھی جی بولیے کیا مسئلہ ہے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں اپنی مسکرات چھپاتی وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی میری بیوی بہت بری ہے مجھ سے پیار نہیں کرتی اور بات کام 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 ابھی میں کل سے اسے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹینر پر پاہ جانا ہے لیکن اس کا کام ختم نہیں ہو رہا اب میں پیشلے پندرہ منٹ سے باہر ہارا بجا بجا کر اس کو آنے کا کہہ رہا ہوں لیکن محترمہ نخرے کر رہی ہے وکیل صاحب مجھے انصاف چاہیے کوئی تو حل نہیں کر رہی ہے آخر یہ سب کچھ کب تک چلی گا اس کے دو کارٹون گاڑی میں بیٹھے میرا دماغ کھا رہی تھی میں مجبور ہو کر جہاں آپ کے پاس اپنا دکھ رونے آیا ہوں کیا مطلب آپ نے ان دونوں کو اپنی گاڑی میں رکھا ہے ابھی گاڑی کو گاڑی کا کچھ عمر نکال دیں گے پھر آپ کہیں گے کہ میں ان کو سکھاتی نہیں ہوں وہ جلدی سے اٹھ کر باہر واگ دی ہی تھی پرداش بھی اس کا موبائل اور چند زوری چیزیں اٹھاتا باہر آ گیا تھا کیونکہ اب اس کا اسے اندر بیزنے کا کوئی ارادہ نہ تھا اب وہ اسے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ لے لینڈ لے کر لے کر جانے والا تھا جہاں کا وعدہ بھی تھا ماما آگی ماما آگی واج وحاج گاڑی کے سٹریننگ کے ساتھ چمٹا ہوا بوڑ رہا تھا جبکہ دوسری سارت پر اس کا شانت شاہاج پیارا سب بیٹا خاموشی سے اپنے بابا کی موبائل پر گیم کر رہا تھا ان دونوں میں گیارہ مہینوں کا فرق تھا لیکن مزار میں تو زمین اور آسمان تھے یہ کیا یہ کیا کر رہی ہو آپ وہاں سے اتروں نیچے وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے سٹریننگ سے علاق کر رہی تھی جو کہ پورا چوکویٹ سے برا ہوا تھا ماما بابا نے جوتے وہ بات ادوری کرتا ادوری کرتا اسے اپنے پیروں کی طرف متوجہ کر رہا تھا یقینا ان کو یہاں تیار کر کے لانے والا ان کا شور ہی تھا وہ سکول سے سیدھا اپنے گھر لے کر گیا تھا اور انہیں جیسے تیار کر کے یہاں آیا تھا وہ اس کے پیروں کی طرف دیکھ کر رہسنے لگی تھی کیونکہ لیٹ سائٹ کا جوتا رائٹ میں اور رائٹ کا لیٹ میں تھا بابا کو کچھ نہیں آتا مکمل طور پر موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بھی شاہاج کا ذہن اسی کی طرف تھا اس نے باب نے باپ کی شان میں کسی دے پڑا ہاں تجھے تو بہت آتا ہے نا تو ہی پینا دیتا وہ گاڑی کی چابی دیچیم کی طرف پھینکتا خود اس کے سائٹ پر آ کر بیٹھا تھا مطلب خانداش یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ خود ڈرائب کریں بیگم ہم آپ کا زیادہ انتظار نہیں کر سکتے وہ جو بڑی مشکل سے اپنے چھوٹے بیٹے کی جوتے صدہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ دلوارے ہی تھی اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی جس پر وہ فوراں بہاج کو بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی یہ شام یار اتنا پرشان کیوں ہو رہا ہے بچے سب کو ہوتے ہیں اور ڈاکٹر نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ کیس بلکل نارمل ہے تو بیکار میں اتنا پریشان ہو رہا ہے میرا دماغ خراب مت کر وہ بہت پریشان تھی پتہ نہیں وہ اندر کس حالت میں ہوگی تو جا یہاں سے وہ اسے گھرتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے سے سیام نے پھر سے اپنا موں بند کرنے لیا تھا تھوڑی دیر میں انہیں اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی لگتا ہے بیوی دنیا میں آ گیا سیام کافی دے کے بعد بولا تھا اور وہ جو کب سے آپریشن ٹھٹٹ کے دروازے کسی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا بہت بہت مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے آپ کی میسیس دل کو ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا تب آپ نے ان سے مل سکتے ہیں تب تک اپنی بچی سنبھالیے نرسی سرک کلر کے خوبصورت کمبل میں ایک چھوٹا سا وجود اس کو پکڑایا تھا سیم پکڑنا گر چاہے گی وہ بکھلے انداز میں بولا تھا پاگل ہو گیا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا تو اس کو گرائے گا تھوڑی بس آرام سے پکڑ گسار کے نیچے ہاتھ رکھ اور اس طرح سے اپنے ساتھ لے گا لے وہ بہت سمجھ داری سے اسے بتا رہا تھا اس کا نازک چہرہ دیکھ رہا تھا نہیں تو پکڑ اسے گر چاہے گی اس نے فوراں بچی اس کے حوالے کر دی تھی یار کیا ہو گیا ہے باپ بان گیا ہے بلکل بچوں جیسے عرکتے کا رہا ہے جہاں بیٹھ میں تیری گودھ میں رکھتا ہوں اسے اصد بڑی نگاہوں سے اپنی بچی کو بچی کی جانب دیکھتی ہوئی دیکھتی ہوئی وہ بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ فوراں اس کی بات مان گیا تھا شاید وہ خود بھی اسے اپنی گودھ میں لینا چاہتا تھا اب یہ تیری گودھ میں چاہے گی سیام بڑے ہی پیار سے اسے اس کی گودھ میں رکھتے ہوئے بولا جبکہ وہ ایک ہاتھ سے اسے تامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی ملائنسی گالوں کو چھو رکھا تھا سیام نے ایک نظر سیام نے اس منظر کو اپنے مومائل میں قید کیا تھا اور اگرے ہی لمحے دیتوں کو سینٹ بھی کر دیا تھا جو اپنے دوسرے بچے کی بدائش کی وجہ سے آج ان کے ساتھ نہیں تھی ورنہ اسے بھی یہی پر اونا تھا تقریباً دو سال سے دادا جان کا لندن کا سارا بزنس شاید شام ہی سمال رہا تھا جبکہ پاکستان کی ساری ذمہ داری خداش نے اپنے کندوں پر لے لی تھی دادا جان اسے خود سے دور نہیں کوئجنا چاہتے تھے لیکن نئی کمپنی کورنے کی وجہ سے وہ تقریباً دو سال سے یہی پر ہی تھی اور یہی پر ہی اس نے اپنی فیملی کو بڑھانے کے بارے میں سوچا تھا جب تک حرم کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے وہ اس پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور اب شادی کے پانچ سال بازی ننیسی پر اس کی گوت میں تھی جسے دیکھتے ہوئی ہی اس سے عجیب سی کبرات ہو رہی تھی وہ سب سے زیادہ حرم کو چاہتا تھا لیکن اب نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ محبت حرم کی محبت پر ہاوی ہو جاؤنے ملی ہے حرم کو روح میں شیف کر دیا گیا ہے اور معترمہ آپ کو یاد کر رہی ہیں جلدی چلیں ورنہ سپتال میں شور مچائے گی وہ سیام نے فوراں ہی نس کا پیغام اس تک پوچھایا تھا اور وہ اگلی ہی لمحے بچے اس کے حوالے کرتا باغا تھا لیکن پھر اچانک ملکر آیا اور اس کے چیرے کو تھام کر دیکھتے ہوئے اس کے پورے چیرے کو سوم دھنا وہ بھی اس کے پیار کو کافی انجوائے کر رہی تھی یہ شام اس کے ماتے پر پیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی پیٹ کیا تھا جبکہ حرم نے آہستہ سے اپنے آنکھیں کونتے ہوئے اسے دوننا چاہا تھا وہ باہر ہے سیام کے پاس اس کی تلاش کو دیکھتے ہوئے وہ مسکلہ کر بولا تھا کیسی دیکھتی ہے میری طرح یا آپ کی طرح وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی تمہاری طرح وہ خوش ہوتے ہوئے بتانے لگا لیکن شاید حرم کا اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا وہ تو بھولی کیا تھا کہ اگر وہ حرم کی طرح دیکھتی ہوئی تو ممکن تھا کہ یہ شام حرم سے زیادہ اس سے پیار کرنے لگے میرا مطلب ہے زیادہ میری طرح لگتی ہے تھوڑی سی تم سے بھی ملتی ہے وہ فوراں بات بدل گیا ہاں پھر ٹھیک ہے ویسے وہ چھوٹی ہے تو مجھ سے زیادہ پیاری ہوگی لیکن آپ زیادہ پیار مجھ سے کرنا ٹھیک ہے بلکہ آپ مجھے پیار دینا میں اسے دوں گی وہ اس کے دونوں ہاتھ تامتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ اس کے ماتے پر پیار کرتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا وہ ابھی صرف دنیا میں آئی تھی تو حرم کو اپنی محبت کا ڈر لگ گیا تھا جبکہ وہ تو ابھی سے ہی اپنا دل اس کے ساتھ جوٹ چکا تھا میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تم دونوں کو برابر پیار دے سکوں اس کے ماتے کو چھومتے ہوئے وہ بار بار بائیت دیکھ رہا تھا جہاں سے سیام اسے اپنے ساتھ لگ گئے پتہ نہیں کون سی کہانیوں میں مصروف تھا زندگی اتنی حسین ہو جائے گی کہاں انہوں نے سوچا تھا لیکن بے شک وہ پاک ذات بہتر نہیں بہترین نوازنے والی ہے نوازنے والی ہے لیکن بے شک وہ پاک ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازنے والی ہے مشکل سے مشکل وقت گزر جاتا ہے کیونکہ وقت کو رکنے کی عادت نہیں ہوتی اور پھر خوشیاں اور چاہتیں ہماری منتظر رہتی ہیں